اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فورٹ گجنوالا ناظرین گجنوالا چیمبر آف کارمرس دو ہزار بائیس اور تئیس کے الیکشن کی تیاریاں بڑے عروج پر جا رہی ہیں گجنوالا میں بزنس مینز کا یہ جو الیکشن ہے اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظریں ہیں کون کیا کر رہا ہے لیکن ہم آپ کو کسی ایسی چیز کی طرف لے کے جائیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گی وہ یہ چیز ہے کہ ناظرین چیمبر آف کارمرس کا الیکشن ایک سال کے لیے پریزیڈنٹ یہاں پر آتا ہے اور اس کے اوپر آنے کے لیے اس کے اوپر اتنی زیادہ انویسمنٹ کی جاتی ہے اتنے زیادہ پیسے لگائے جاتے ہیں آپ اگر جیٹی روڈ سے دائیں چلے جائیں یا بائیں چلے جائیں آپ کو اتنے اتنے بڑے لمبے جہازی سائز کے آپ کو بورڈ لگے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے لگے ہوئے ہیں ان کا کرایا ان کے اوپر انویسمنٹ کوئی تھوڑی نہیں ہے کوئی دو چار پانچ دس ہزار بیس ہزار نہیں ہے بلکہ لاکہ روپے کی انویسمنٹ ہے اگر میں کیلکولیٹ کروں اس ٹائم دو گروپ جو نظر آ رہے ہیں ایک تو ایک کافی زیادہ گروپوں کا جتہ ہے اور ایک گروپ بلکل اکیلہ ہے جو جتہ ہے ان میں ایف آئی جی ہے ان میں یونٹی گروپ ہے اس میں فاؤنڈر گروپ ہے اور اس میں احساس گروپ ہے اس کے اگینس جو دوسرا ہے وہ ہے ون یونٹی گروپ ان دونوں گروپ کی طرف سے دو جگہ کے اوپر اپنے آفیسز بنائے گئے ہیں جو ون یونٹی گروپ ہے وہ ایونچرس مارکی کے اندر ان کا اپنا آفیس ہے اور جو دوسرا گروپ ہے وہ لاورائل مارکی کے اندر ان کا آفیس ہے یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر تین سو سے چار سو لوگوں کو کھانا دیا جاتا ہے اگر اس کو کلکولیٹ کیا جائے تو ایک مارکی کے اوپر ایک گروپ کا پانچ لاکھ روپیا پر ڈے ایکسپنس ہے ایک ماہ سے تقریباً یہ چیزیں جاری ہیں اس کے علاوہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی گئی ہے ان کے بڑے بڑے جو جلسے منقض ہونے ہیں اس کے علاوہ جو الیکشن ڈے کے اوپر ان کے ایکسپنسز ہیں اور جو بھی باقی چیزیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں میں نے پچھلے ساتھ اپنے ایک پروگرام میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ گجناوالا چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں چار سے پانچ کروڑ روپے کی انویسمنٹ کی جاتی ہے لیکن یہ کیوں کی جاتی ہے اس میں کیا مفادہ آتا ہے ان لوگوں کی یہ چیمبر کا صدر بننے کے بعد کتنے ویسے ان کرتے ہیں اس کے پیسے کون سے ایسے محرکات ہیں کہ کون سے بینیفٹس لیے جاتے ہیں یا صرف اپنی خود پسندی کے لیے ذاتی تشہیر کے لیے اتنی زیادہ انویسمنٹ کی جاتی ہے اس بارے میں تحقیق ہم کریں گے اور آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس ٹائم پہ بزنس کمیوریٹی کو میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو چوز کریں جو آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو اپنا ماضی رکھتے ہیں جن لوگوں کی پورٹ فولیوز ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ چلے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں آپ دیکھیں بہت ساری اسوسییشنز رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ ہو رہی ہیں بہت سارے چوکے اور چھکے لگائے جا رہے ہیں کچھ لوگ بڑی تیزی سے چوکے اور چھکے لگا رہے ہیں اور کچھ لوگ بلکل سنگر اور ڈبل لے کر اس سکور کو چیز کر رہے ہیں لیکن مقابلہ بڑا سخت جاری ہے اس ٹائم پہ ابھی کچھ دن میں پہلے کی بات کروں تو یہاں پر صورتحاد یہ تھی کہ ایک گروپ جو کہ بہت زیادہ تعداد میں اپنے ساتھ اسوسییشنز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور بہت سے گروپ ان کے ساتھ ہیں وہ گروپ اس ٹائم سیونٹی پرسنٹ پہ چل رہا تھا بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ تھے آواز بی مارکیٹ میں انہی لوگوں کی آ رہی تھی کہ یہی گروپ اس ٹائم پہ لیڈ کر رہا ہے اور یہی گروپ لیڈ کرے گا اور یہ لوگ ان کے ساتھ بہت زیادہ اس گروپ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن شاید دوسرا گروپ جو ہے وہ تھوڑے سے منجے ہوئے بیٹسمن ہیں بہت کارکاریگر لوگ ہیں انہوں نے اس گروپ کو تھوڑا سا کسی اور سائیڈ کے اوپر موو کیا وہ ان کو تھوڑی سی چیز کے اوپر وہاں پر دھیان لگا دیا اور وہ لوگ اس ٹائم پہ جب نکلے تو انہوں نے اپنا کام ڈالا اور آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک دو دو سکور لے کر انہوں نے اس سکور کو چیز کرتے ہوئے بلکل قریب آگئے اس ٹائم پہ جو مجھے نظر آرہا ہے وہ جو گروپ بہت زیادہ سپریٹ سے آگے جا رہا تھا وہ ٹین پرسنٹ لوز کر چکا ہے اور جو پیچھے جا رہا تھا وہ ٹین پرسنٹ انکریز کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے دونوں گروپ کے نام نہیں لیے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون گروپ بہت آگے تھا اور کون پیچھے ہوا ہے میں بات کروں گا ایویڈنس کے ساتھ میں کوئی مفروضوں پہ بات نہیں کرتا اگر ہم ایکچول جو ہمارے پاس پرسنٹ ایج ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے جب نائنٹین کو الیکشن ہے ایٹین کی رات کو ہم ایک سروے ریپورٹ ہمیشہ کی طرح جس طرح کے پچھلے الیکشن پہ بھی ہم نے آپ کو دی تھی ہم انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا سروے ریپورٹ دیں گے جو کہ بلکل ہم یہ ایکزیکلی نہیں کہہ سکتے کہ بلکل پورا پورا وہی ہوگا جو ہم کہیں گے ہم نے پچھلے سال بھی جو پرسنٹ ایج دی تھی اسی کے راؤنگ فگر میں کوئی چیزیں اوپر نیچے رہی تھی انشاءاللہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا ہم اپنا سروے جو کریں گے بلکل ایمانداری سے کریں گے ہمیں دونوں گروپ کی طرف سے سے ہیں لیکن جو مارکیٹ پلس ہے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے کونسی اسوسییشن کس کے ساتھ چل رہی ہیں دونوں گروپ بہت سی اسوسییشن کو اپنے ساتھ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ تو پتا چلے گا نائنٹین اور ٹونٹی فرسٹ کو لیکن حالات کے مطابق جو نظر آ رہا ہے پچھلے سال کی جو ووٹنگ موجود ہے اس میں ون یونٹی گروپ جو کہ صرف تین ووٹ ان کو چاہیے جبکہ ان کے مددے مقابل فاؤنڈر اتحاد گولڈن احساس گروپ کو چودہ ووٹ چاہیے آج اپنا صدر بنانے کے لیے کون اپنا صدر بنا پائے گا یہ تو انیس تاریخی بتائے گی اس کے بعد جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوں گی کل ہم آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے اپنی ٹیم کے ساتھ مجھے دیتے ازازت اللہ نگے بان